السلام علیکم بارش آف شاعر کو خوش آمدی جن میں بات کریں گے مقدر کا ستارہ کے اپسٹر نمبر 15 کے پرامو کے پارے میں آج کے اپسٹر میں آپ نے دیکھا راضی کافی پریشان ہوتا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ پرداش نہیں کروں گا دوسرے طرف جو ہے اپنی باپ سے کافی بتمیزی کرتا ہے اور جو ہے سبتر جو ہے شینہ سے کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف جو ہے میسر رحمان اور میسر رحمان جو ہے وہ جو ہے رمشا کے رشتے کے لیے آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے بہن جو ہے نیدہ وہ ٹوپ کرتی ہے کورج میں اس بات سے کافی خوش ہوتے ہیں شینہ کی ماں شینہ جو ہے وہ سبتر کو فون کر کے بلاتی ہے اور وہ جو ہے گھر پہنچ جاتا ہے وہیں پہ نیدہ اور اس کا باپ بھی چانک سے آ جاتے ہیں تو جو ہے ان کو نیدہ کافی پسند آتے ہیں وہیں پہ شینہ جو ہے اور جو ہے ہادیہ بھی شینہ جو ہے وہ سبترک کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کو تمہاری بیٹی کی گلتی ہے ایک تو اس کا بہیور اور دوسری طرف سے اوپر سے اس کے کپڑے میں پہ دوسری طرف جو ہے ہادیہ کی ماں اور اس کے باپ کے لئے کافی پریشاند ہوئے زان جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں جو ہے رازی کی اپنی سر پر سرداری نہیں مانو گا دوسری طرف ہادیہ جو ہے جب کہتی ہے تو وہاں پہ شینہ کہتی ہے کہ تم نے مستر اور مستر ریمان کو جو ہے وہ تو اپریس کری لیا تو تم یہاں سے جا سکتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا وہیں پہ ہادیہ جو اس پاس سے کافی پریشان ہوتی ہے اور جو فیضان ہے وہ رنگ پرنگے لڑکو اور دوستوں کو لے کے جو ہے وہاں پہ جاتا ہے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے ان کا یہ روز کا ہی معمول بن چکا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے ہادیہ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ وہ جو ہے کافی پریشان ہے اور جب سے ان کی شادی ہے وہ خوش نہیں ہے یہ آنا والے اپیسوڈ میں ہم نکھ دیکھیں گے رازی جو ہے فیضان ہے سے بوچھتا ہے کہ کیا فیضان ہے آپ کو کچھ قائد ہو کہتی ہے کہ یہ ہمارا پرسنر ایٹر آپ سے دور رہی ہوئی شینہ ان کو دیکھ لیتی ہے تو وہاں پہ رازی جو ہے فیضان جو ہے اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا تو رازی جو ہے سفدر سے بات کرتا ہے وہیں پہ فیضان جو ہے کہتا ہے کہ میں جو ہے کسی کی حکمرانی اپنے سر پر نہیں مانوں گا نہیں میں اس کے ساتھ کام کروں گا تو وہاں پہ رازی جو ہے چھوڑ کے چلے جاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں لیکن میں اپنے کردار پر کسی کی بات برداشت نہیں کروں فیضان سے حادیہ کہتی ہے کہ تم جب کچھ بھی کر سکتے ہو تو مجھے بھی تم روک نہیں سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا ان کا رشتہ چل سکے گا یا نہیں آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا